موزز ناظرین السلام علیکم جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر نوے کی دہائی میں جو الزمات لگائے تھے اور پاکستانی معیشت کو نقصان کھنچایا تھا پاکستان نے امریکہ سے نہ صرف اس کا بدلہ لے لیا ہے بلکہ کہیں امریکی فوجی افغان تالیبان کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو اس جنگ میں چار ٹیلین ڈالر کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس بڑے نقصان نے امریکہ کی معیشت کو شدید نقصان پنچایا ہے اگر امریکہ افغانستان میں مزید رکھتا تو شاید وہ دنیا میں تنہا ہو کے رہ جاتا ناظرین محترم دنیا کے کہیں بڑے ممالک اس وقت یہ دعویٰ کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان نے پہلے روس کو توڑا اور امریکہ کو افغانستان میں انٹری دی اور اب پاکستان نے تالیبان کے ساتھ مل کر امریکہ کو بھی افغانستان میں شکست سے دوچار کر دیا ہے اور ایک بھارتی صحافی کے مطابق امریکہ اور روس کے بعد اب پاکستان افغانستان میں چین کو انٹر کرنے جا رہا ہے اور چین نے سی پیک میں افغانستان کی شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے سی پیک کی حفاظت کے لیے چین افغانستان میں فوجی اڈے قائم کرے گا اور اسی بہانے وہ افغان سرزمین پر قابض ہو جائے گا بھارتی صحافی کے مطابق چین اور پاکستان کے افغان تالیبان کے ساتھ برائے راست تعلقات ہیں اور تالیبان کے زیرے استعمال زیادہ تر اصلہ چینی اور پاکستانی ساختہ ہیں اس اصلے نے نہ صرف امریکہ کو شکست دی ہے بلکہ چین کی سوپر پاور بننے کی راہیں بھی ہمار ہو گئی ہیں نازدینی مطرم بھارت کے مطابق پاکستان نے دو سوپر پاور کو ایک میدان میں لاکر شکست دی ہے اور اب پاکستان کی کوششوں کی بدولت چین بھی سوپر پاور بننے جا رہا ہے اور امریکہ کو افغانستان میں دوڑنے کی پیچھے بھی چین اور پاکستان کا ہی ہاتھ ہیں